ایف ایف کے لاسٹ اپیسوڈ کے اندر میں دیکھا تھا کہ کس طریقے سے مسٹر فینٹاسٹک پوری کی پوری کانسل دوم کو اپنے سامنے جمع کرتے ہیں جس کے اندر معاول کامیکس کے اندر ہونے والے بہت زیادہ مشہور اور فینٹاسٹک فور سے جڑے ہوئے سارے ویلنز ہیں کیونکہ اب ان کے سامنے جو خطرہ ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ آلٹرنیٹ یونیورسز کے ریڈ ریچرڈز ہیں جو کہ ہماری یونیورسز میں پچھلے کہیں مہینوں سے گھوم رہے ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے ایک ویپن یعنی کہ سولز انویل کو بنانے کی پلاننگ کر رہی ہیں جو کہ ویلیریا ریچرڈز ان کو بتاتی ہے لیکن اب سوال یہ ہے کہ آخرکار یہ سارے کے ساری کانسل ان سارے کے سارے ریڈز کو کس طریقے سے روکے گی اور جب یہ سارے کے ساری میٹنگ چلے رہی ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ دا پیک سے جو کہ اول اٹلانٹی سے ایک الرڈ آتی ہے جہاں پہ سوزن سٹوم سپائیڈر مین اور ایلکس جو انس کو پتا کرنے کے لیے جاتے ہیں جب وہ وہاں جا کے دیکھتے ہیں تو وہاں ذرا اصل مول مین اپنی آرمی کے ساتھ آکے اٹیک کر رہا ہوتا ہے اور وہاں پہ ریڈ ریچرڈز اس کی مدد کر رہے ہوتے ہیں تو اب آگے تو ہماری کہانی بیکسٹر بیلنگ سے سٹارڈ ہوتی ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بیسکلی مسٹر فینٹاسٹک اس میٹنگ سے باہر آ چکے ہیں جہاں پہ وہ بتا دیں کہ کس طریقے سے سوزن دو گھنٹے پہلے جو ہے اس پورے کے پورے الام کو سننے کے بعد گئی تھی اور وہ لوگ مسٹر فینٹاسٹک کو اس ساری کے ساری باتیں بتا رہے ہیں کیونکہ یہ الام بجنا جو ہے اور اچانک بند ہو چکا ہے تو مسٹر فینٹاسٹک بولتا ہے کہ تم لوگوں نے بلکل ٹھیک کام کرا میں اس کو کسی نہ اسی طریقے سے کنیکشن منانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ پتا چل سکے کہ وہاں پہ کیا چل رہا ہے اور اگلے پل اس پورے کے پورے لیپ کے اندر جیسے ہی وہاں پہ سارے کے سارے ویلنگز انٹر ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں پہ وہ سارے کے سارے بچی ان کا رستہ روک لیتے ہیں اپنے کھلونے والی گن سے اور کہتے ہیں کیا ہم آپ کی کوئی مدد کر سکتے ہیں مسٹر اور اسی طرح نیتھینیل پوچھتے ہیں کیا کچھ پتا چلا بیٹے کہ وہاں پہ کیا چل رہا ہے تمہیں سٹر فینٹاسٹک کہتے ہیں کہ بس ایک اور کنیکشن اور اس کے بعد ہمیں پتا چل جائے گا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے ذرا ایک منٹ کچھ نظر آ رہا ہے مجھے سنگنل کو صاف کرنی دیجئے اوہ یہ کیا یہ تو غائب ہو چکا ہے دا پیک اس گون وہاں پہ کچھ بھی نہیں بجا اور اگلے پل ہم دیکھتے ہیں کہ اس پورے کی پوری ٹرانسمیشن کے اندر ہم دیکھیں تو وہاں پہ وہ پورا کا پورا پیک جو ہے وہ ایک دھماکے کے ساتھ اڑ چکا ہے تو اسی طرح ہم یہاں سے پندرہ منٹ پہلے شیفٹ ہوتے ہیں اور اٹلانٹس کے اوپر جہاں ہم وہ سارے کے ساری فورسے جوہاں اور اس شیلڈ کو توڑنے کی کوشش کر رہی ہیں اور سوزن بولتی کہ ریڈ آخر کار یہاں پہ کیا کر رہا ہے اور ریڈ مول مین سے کہتا ہے کہ دیکھو تم اپنے سارے کے سارے سلیوز کو تیار کرو اس مشین کو اسیمبل کرنے کے لیے مول مین میں یہاں پہ ایک ڈسٹریکشن کو پروائیڈ کر سکتا ہوں اور اس پوری کی پوری شیلڈ کی ساؤت سائٹ کے اوپر اٹیک کرو وہاں پہ اس کی ایک بہت بڑی ویکنس موجود ہے اور اسی طرح مول مین کی فورسز وہاں پہ اٹیک کرنا شروع کرتی ہے تو وہاں سے ایلکس وغیرہ کچھ سمجھ نہیں پا رہے ہوتے ہیں کہ آخر کار ریڈ اس پوری کی پور سیٹی کو ڈسٹرائی کرنے میں ان کی مدد کیوں کر رہا ہے تو سوزن بولتی کہ اس کو پتا کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ مجھے جا کے بات کرنی ہوگی اور اگلے پل ہم دیکھتے ہیں کہ سوزن وہاں پہ جاتی ہے مول مین اور ریڈ کے پاس اور وہ یہی کہتی ہے ویل ریڈ کیا تم ان سب کو ایکسپلین کرنے والے ہو کہ تم یہ سب کیوں اور کس لیے کر رہے ہو لیکن اگلے پل وہ ریڈ اپنے گاؤگلز کو اتارتے ہیں اور صرف اس کی طرف ایک نظر سے دیکھتے ہیں اور وہاں پہ سوزن سمجھ جاتی اور کہتی ہے نہیں تم میرے ریڈ نہیں ہو اور اگلے پل وہ اپنی گن کو پوائنٹ کرتے ہوئے کہ تم نے ٹھیک کہا کہ میں تمہارا ریڈ نہیں ہوں اور ویسے بھی مجھے بلانڈز زیادہ پسند نہیں ہے اور وہ زبردست طریقے سے یہاں پہ سوزن سٹروم کے اوپر تو سپائیڈر مین بولتا کہ مجھے نہیں پتا ایلیکس کے ہم یہاں پہ کیا کر سکتے ہیں لیکن تم چاہو تو کچھ کری سکتے ہو اور اگلے پل ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیکس کے سامنے یہاں پہ بہت بڑی فورسز کھڑی ہوتی ہیں اڑھا رہی کی اور واقعی ساری کے ساری لوگ مول مین کے جو کہ ان کے ساتھ مل چکے ہیں اور اگلے پل وہ اپنی زبردست طریقے کی گریوٹی کو منپلیٹ کرنے والی پاورسز کو استعمال کرتے ہوئے ان کے سامنے ایک بہت بڑی سی کھائی بنا رہتا جس کے ذریعے ان کے اور اس کے بیچ بہت بڑا ایک گیپ آ جاتا ہے اور ایلیکس بولتا ہے کہ میں نے اپنے اور ان کے بیچ ایک بہت بڑا فاصلہ تو بنا دیا ہے لیکن اب مجھے ان کو اٹیک کرنے سے سٹی کے اوپر روک نہ ہوگا تو وہ یہاں پہ دوبارہ پاورسز کو استعمال کر کے بڑے بڑے بیری کیٹس کو سامنے یہاں پہ کھڑا کر دیتا ہے اور وہی سے ایلیکس بولتا ہے اے سپائیڈی ٹیک یو ٹائم کیونکہ میں نے یہاں پہ سب چیزوں کو کور کر لیا ہے لیکن سپائیڈر مین چلا تھا کہ ایلیکس اپنے پیچھے دیکھو اور اگلے پل وہاں پہ ان کا کیپٹن ہوتا ہے پورا کا پورا وہ آ کے ایلیکس کے ہاتھ کے اوپر زبردست طریقے سے اٹیک کرتا ہے اس کو زور سے دباتا ہے جس سے اس کے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ اب اس طرح سے ہم اس پورے کے پورے ڈوم کو توڑ کے رکھ دیں گے اور اگلے پل سپائیڈر مین اپنے ویفز مارکت اپنے پر آ کے اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ان کو روکنے کی لیکن جب تک سپائیڈر مین ان کو آ کے روکتا ہے وہاں پہ مول مین کی فورسز اس پوری کی پوری شیلڈ کو تباہ کر کے اس کی شیلڈز کو گھرا دیتے ہیں اور وہاں سے مول مین کہتا ہے کہ ہم نے تمہاری لئے ان شیلڈز کو توڑ دیا ہے تو وہاں سے ریڈ بولتے ہیں کیا تمہارے مولائٹس سیارے مشین کو سیمل کرنے کے لئے تو مول مین کہتا ہے کہ ہاں جب بھی میں ان کو آرڈر دوں گا وہ فوراں سے وینڈ کو ایمپلیفائی کر دیں گے جس سے پوری کی پوری سیٹی ڈسٹرائی ہو جائے گی تو ریڈ بولتے ہیں کہ انتظار کس بات کے اس کو ابھی اسی وقت کر دو اور اگلے پال ہم دیکھتے ہیں کہ بیسکلی ریڈ ڈیچرڈ جو ہے یہاں پہ اڑاری کے لوگوں کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں جس کو انہوں نے استعمال کر رہا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ بیسکلی وہ اس پوری کی پوری سیٹی کو ہی اڑارے جا رہے ہیں جس کے بارے میں ان کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا تو وہی سے وہ لوگ چلاتے ہیں کہ ہمارا ساتھ دھوکہ ہوا ہے لیکن ریڈ بولتے ہیں کہ دھوکہ نہیں بلکہ یہ ضروری تھا اب ہم یہاں سے جا سکتے ہیں اور اگلے پال سوزن اپنے ہوش میں آتیر کہتی کہ ہمیں فوراں شپ تک جانا ہوگا اور اسی کے اگلے کچھ سیکنڈز کے بعد وہاں پہ اس پوری کی پورے اوڑ ایٹلانٹس کے اوپر ایک زبردرس طریقے کا تھماکہ ہوتا ہے لیکن سوزن سٹروم سپائیڈر وین اور ایلکس کو لے کے اپنی شپز کے ذریعے وہاں سے باہر نکلتی ہے اور وہاں پہ کچھ بچے کچھ لوگ موجود ہوتے ہیں تو وہاں سے سپائیڈر وین بولتا کہ اب بتاؤ گے ہم یہاں پہ کیا کرنے والے ہیں دوسروں کہتی ہے کہ سب سے پہلے میں نیمور سے بات کروں گی میں اس کی مدد لوں گی تاکہ وہ کسی طریقے سے یہاں پہ law and order کو قائم کر سکے اور لوگوں کو کہیں اور لے جانے کا کام کر سکے اس کے بعد میں گھر جاؤں گی اور مجھے وہاں جا کے بہت سے سوالوں کے جواب چاہیے اور اس کی طرح بیکسٹر ویلڈنگ کے اندر شیفٹ ہو تو وہاں پہ اب پوری کی پوری ٹیم وابسی آ چکے اور ریڈیچرٹ سب کو جویں چیک کر رہے ہیں جہاں پہ الیکس کی بیسیکلی ہڈی جو ہے وہ فریکچر ہو چکی اور وہ اس کو بتا دیں کہ اب اس کو کچھ ٹائم یہاں پہ ریسٹ کرنا ہوگا اور اس طرح فیلڈ کے اندر جانا اب اس کیلئے تھوڑا مشکل ہو چکا ہے لیکن اس نے آج جو بھی کہا رہا اور اس کے بعد یہاں سے ریڈیچرٹ کسی اور کی طرف نہیں بلکہ سوزن سٹوم کی طرف آتے ہیں اور وہ سوزن کا چیک اپ وغیرہ کرتے ہیں لیکن سوزن یہاں پہ کچھ کہہ نہیں رہی ہوتی ہے کیونکہ اس وقت وہ کافی زیادہ غصے کے اندر موجود ہے اور وہی سے سوزن کہتی کہ جب پیٹر تمہیں ساری کے ساری باتیں بتا رہا تھا کہ آج ہمارے سامنے کے اس طریقے سے ایک اور نیا ریڈ آیا ہے تو مجھے لگا کہ شاید تمہیں اس کے بارے میں پتا نہیں ہوگا لیکن جب پیٹر نے تمہیں وہ ساری کے ساری باتیں بتائی تو تم بالکل بھی سرپرائز فیل نہیں کر رہے تھے جس کا صرف ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے کہ تم اچھے طریقے سے جانتے ہو کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور اسی وجہ سے تم ان سارے کے سارے ویلنز کو میرے گھر میں لے کر آئے ہو تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آخر کار ایسی کون سی مصیبت ہے جو کہ ان سارے کے سارے ویلنز کو ڈرا کے ایک ساتھ لے آئی ہے اور ہمیں اس کے لئے پریشان ہونا چاہیے کے نکی اور میں یہ بھی جاننا چاہتی ہوں کہ اب تک تم اس سے کیا کیا چھپاتے ہوئے آئے ہو اور اگلے پر ہم دیکھتے ہیں کہ ریڈ ریچرڈ یہاں پر سمجھ جاتے ہیں کہ اب وہ غور زیادہ اس بات کو چھپا نہیں سکتے ہیں اور وہ جا کے اپنی چیئر پر بیٹھتے ہیں اور بس یہی کہتے ہیں اوہ سوزن میں نے سچ میں ایک بہت ہی بڑی غلطی کر دی ہے اور اگلے پر ہم یہاں سے فوریور سٹی کے اندر شفٹوں ہائی ایولیشنری کی تو بسیکلی وہ اس پورے کے پورے ویپن کو یہی پر ڈیولپ کر رہی ہے جہاں پر وہ ریڈ ریچر پوچھتے ہیں کہ ویل بتاؤ کہ آج کی کیا اپ ڈیٹ ہے تو وہ بتا دیں کہ کس طریقے سے ساری کے ساری چیزیں شیڈیول کے مطابق چل رکھی ہیں اور جو بھی مشکلیں آئی تھیں اس کے سلیوشنز مل چکے ہیں تو وہ ریڈ خوشی سے کہتے ہیں کیا تم نے اس کی بات کو سنا کہ ہمارے پاس ایک سلیوشن موجود ہے اور اگلے پر یہاں پر جو مولائٹس کا پورا کا پورا ہیڈ ہے جو کس پوریور سٹی کے اندر رہتا ہے وہ ان سے یہی پوچھتا ہے اور اگر تم ہماری اس پوری کی پوری مشین کو فکس کر دو تو وہ دوبارہ فنکشنل ہو جائے گی جس کا مطلب کہ ہماری ڈیل کمپلیٹ ہوگی تو ریڈ بولتے ہیں کہ ہاں بالکل لیکن وہی سے مول بینچ چلاتا ہے ہاں یہ ہو تو جائے گا لیکن اس کی قیمت تمہیں چکا نہیں ہی ہوگی تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو ذرا ایک کتہ بھوک رہا ہے ہم اس کو چپ کرانا ہوگا تو ریڈ بولتے ہیں کہ یہ کتہ جس کی تم بات کر رہے ہو اس کے پاس ایک پوائنٹ ہے تو وہی سے جو مولائٹس کا ہیڈ ہوتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ ویری ویل اور ریڈ بولتے ہیں کہ دیکھو تمہیں اس بات کو آرام سے سولف کر لینا چاہیے کیونکہ تم دیکھ سکتے ہو کہ جیسا کہ ہماری ٹیکنالوجی جو ہے وہ ہم نے استعمال کری جس کے ذریعے ہم اس پورے کے پورے ایکسیشن انجن کی ریڈیشن سے ایمیون ہے اس کا ہمارے پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تو ہم اس ڈیوائز کو سمجھتے ہیں تم سے زیادہ ویجر طریقے سے تو اب میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ آپس میں بات کرو اور ایک پیس کے اوپر پہنچو تو ہم دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی مولائٹس کا جو ہیڈ اور مول مین ان کے بیچ یہی سمجھوتا ہوتا ہے کہ اب مول مین کے اگر کوئی بھی مولائٹ جو ہیں وہ اس کی پوریور سٹی میں آنے کی کوشش کریں گے تو ان کو آنے نہیں دیا جائے گا کیونکہ اگر وہ اس کی سٹی میں چلے جاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ایک سیشن انجن کی ریڈیشن کی وجہ سے ایوالف کر جاتے ہیں ان کے پاس دماغ آ جاتا ہے اور وہ پھر مول مین کے پاس لوڈ کر نہیں آتے ہیں تو اب ان کے بیچ یہ سوڈا ہو گیا ہے کہ کوئی بھی ریفیوج اگر مولائٹس کا وہاں پہ جائے گا تو وہ اس کو وہاں پہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے اور ان کے بیچ ایک پوری اگریمنٹ ہو جاتی ہے اور اگلے پر وہ پوچھتا ہے کہ آخر کار اس کو کمپلیٹ ہونے میں نظر آتی ہے اور وہیں سے دوسرے ریڈ سامنے آتر کہتے ہیں کہ یہ تو ایک طرح کا کری ڈیزائن کا شپ لگ رہا ہے اور یہ وہ کیا رہا آخر کار تو وہیں سے وہ ریڈ بولتا ہے کہ مجھے ایسی فیلنگ آ رہی ہے کہ ہمارے وہ میسٹیریس فرینڈز جو کہ ڈارک سائیڈ آف دا مون کے اوپر موجود تھے وہ شاید اب ہم سے ملنے کے لیے آ گئی ہیں کیونکہ اگلے پر ہم دیکھتے ہیں کہ فوریور سیٹی کے سامنے ایک بہت ہی بڑی سی شہر جو وہ اڑتا ہوا سیدھا ان کی طرف آ رہا ہوتا ہے اور جو سیٹی یہاں پہ آ رہی ہے ذرا سب کوئی اور سیٹی نہیں بلکہ ایٹیلن ہے اور وہ سارے کے سارے ریڈ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ایٹیلن ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کے انہیومنز باپسی ارد کے اوپر لوٹ کر آ رہی ہیں اور اس سے بھی بڑا سرپرائز کہ اس پورے کے پورے انہیومنز کو کوئی اور نہیں بلکہ بلیک بولڈ لیٹ کر رہا ہے جو کہ پچھلے کامکس کے اندر پانچ سالوں سے مر چکا ہے جس کے بارے میں کسی کو نہیں پتا جس کی آخری بار ولکن سے لڑائی ہوئی تھی دفولڈ کے اندر اور اس کے بعد سے بلیک بولڈ مر چکا تھا لیکن اچانک اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلیک بولڈ وابسی آ چکا اور وہ پورے کے پورے ایٹیلن کو لے کے ارد کی اوپر آ رہا ہے to be continued